آسلام علیکم نادی پروگرام آج مبارک کے ساتھ پاکستان میں کیا چل رہا ہے کیا حالات ہیں اسی پہ آج پھر بات ہوگی ایک صاحب ہی ہوں گے پاکستان سے ہمارے ساتھ جی سر کیا حال ہے آپ کا دعا ہے آپ کی اللہ کا شکر بڑا دنگل چل رہا ہے اس وقت سترہ طریق کو کہتے کہ بڑی دانلی اور نوالی ہے جناب وہاں آپ کے شہر میں یہ انتظامات تو انشاءاللہ ہم نے مکمل کی ہوئے ہیں اوپر سے ہم آج بھی کہا رہے ہیں وہ نے کہا ناو ست چوہ کھا کے بیلی آج بھی چلی آج بھی کہا رہے ہیں سعودی پران بھی تدیب دیا گیا ہے اچھا پتہ وہ پتہ نہیں کیا دیا کیا دیا گیا یہ اللہ کو پتہ یہ کرنے میں لوگ کو پتہ اور سارا یہ امریکر بڑھنے بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے ان کی نگرانی میں ہوئے کہ پاکستان کا کیا کرنا نہیں تو سعودی عرب میں کیوں فیصلہ کرنا ہے امریکہ نے تو پیسے دیئے ہوئے جو امریکہ نے کہا وہ تو کرنا ہے امریکہ اور سعودی عرب میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کو بال بتا دو اس نے وہی کام کرنا ہے جو اس کو امریکہ کہتا ہے یہ شاہ سلیمان کی وہ محمد میں سلیمان کی تہرے وہ بہت دورا کوشتی سے چھلو بہتر ملا لے تسیہ ہو جہ 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 سب سب پراننگ بہتر ملے نے لوگوں کو کہا کہ دعا کریں پاکستان کے لئے نہیں لیکن وہاں پہ تو حاج کرنے کیے ہوئے تھے لوگ تو آپ ان سے ساپتہ مانگتے ہیں نہیں میرا سوال یہ تھا کہ وہاں یہ لوگ یہ حاج کرنے لوگ بھی گئے تھے باجوا صاحب بھی گئے تھے اب حاج پہ یہ تو نہیں کہ کھاتے کھوڑ کے بیٹھ جاتے باجوا صاحب باجوا صاحب آپ نے جو ملک کے ساتھ کی ہے آپ کا حاج کا کیا پہتا ہے کہ وہ حاج ایک بہانہ تھا وہ نیا کو پرانہ مل ترتیب دیا گیا ہے کہ امرارہ نے ذکر بھی کیا ہے اس نے کہی نہ ہم امریکائی غلامی ہیں تو نہ سعودی ارکا پرانہ ملے کا بول ہے کہ اس کی پاس بہتر بھی آگے ہی میں آگے ہمارے ہیں لیکن سالی ایک اور سوال ہے کہ آپ جو دانگلی کا پروگرام بنا ہے اس میں تو یہ اگر کامیاب رہے اور سیٹیں جیت گے اور دوبارہ کیونکہ جو ان کو پیسے دیئے گئے ہیں اسی چیز کے دیئے گئے ہیں کہ آپ بہیماں ٹوڑا ہے اور آپ سے بہتر کوئی خدمت نہیں کر سکتا ہماری مبارک صاحب مبارک صاحب میں آپ کو یہ بات بتا لوں میں ہی بات نوڈ کر لکھنا ہوں جو کچھ شریل لڑکا میں ہوا ہے نا اگر پاکستان میں انہوں نے داندھلی سے ہوا تو اس میں نہ جیو اچکو میں باجدل صاحب محفوظ رہے گے اور نہ کوئی جات جا اور ان کی فیاملی محفوظ رہے گی نہ کوئی منسٹر محفوظ رہے گے ان کے لوگ گھروں تک پہنچے گے اور یہ دیکھنا پاکستان کا ریکشن کتنا آئے گا یہ باجدل صاحب کی بہول ہے پہلے وہ تھوڑا دلیلو خواہر ہو گیا وہ لوگ دنیا پوری میں پاکستانی جوز کے ساتھ ہو ہو کر رہے ہیں لانتے بیج رہے ہیں تو اس کو اپنا دیکھنا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے جب پاکستان کھڑی ہو چاہتے ہیں تو پھر کوئی اللہ کے سواب اس کو آگے تو کوئی تاکھو نہیں ٹھہر سکتے ہیں یہ کر کے دیکھنے داندھے یہ بھی کر کے دیکھنے اللہ بارسو اللہ بھی یقین رکھے اللہ الحق ہوتا یہ ہے کہ جو پروگرام انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جس چیز کا سودہ کیا ہوا امریکہ تو نہیں چھوڑے گا اگر یہ کہتے کہ امریکہ سے پیسے لئے ہیں تو وہ تو ان کو اس لئے پبلہ کے سامنے پبلہ کے سامنے امریکہ کیا ہے پبلہ کے بارے کھڑی ہو چکی ہے اور پبلہ نے امریکہ نہیں ہے پبلہ کو کھڑی کیا پبلہ کھڑی ہوئی ہے اب امریکہ کی گلتی کی وجہ سے اب سب پشتہ آ رہے ہیں امریکہ بھی پشتہ آ رہے ہیں بارسو بھی پشتہ آ رہے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا ان کو صرف یہ چاہیے کہ اپنی گلتی تصمیم کریں اور الیکشن کا اعلان ہم نے سری لنکا کی بات دی سری لنکا کے صدر اس کی بیگم کو بھی فوج نے اپنا دی وہاں سے وہ نکلنا چاہتے ہیں ملک چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں تو یہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ انڈ تک جاتا ہے کہ جب تک اتنے حالات خراب نہ ہو جے ملکا بھی بڑا گرک ہو جائے میں نے کہا سری لنکا میں جو ہوا ہے وہ دس پرشن بھی نہیں ہوا جو پاکستان میں اڑھا ہے اگر ان لوگ یہ ارکت کی تو یہ میری بات یار رکھیں کسی کا کار محفوظ نہیں رہے گا چاہے وہ جی اچ کے ہوگا چاہے وہ جسٹس کالونے میں ہو چاہے کسی منیسٹر کا کار ہو یا کوئچ بھی ہو کسی کا کار محفوظ نہیں رہے گا بچے بھی ان کے محفوظ نہیں رہے گا پبلک بھی بے فرجائے گا مگر وہ مریم تو کہہ رہی ہے کہ یہ جو بھی ترقی کرے گا نواز شریف اور شہباز شریف کے بغیر ملکلی چل سکتا ہے پہلے بھی انہوں نے ترقی کرا دیا نا جی سب کوئی لوڑ کے باہر محل بنا رہے ہیں انہوں نے یہی پھر بھی یہی کہتا ہے ان کیا کرتا ہے میں اب کہہ دوں جی میں اپنا چیزہ سٹاپ بن جاؤں بڑھ سکتا ہے میری عمر نہیں ہے میں ایسے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہنے کی باتیں ہیں سیاسی باتیں ہیں یہ آپ دیکھیں گے یہ قصر میں کہ قوم بپر گئی ہے اور اس کو ہر چیز ہو گئی ہے کہ قوم پہ یہاں ہو گئی ہے کہ قوم ہمارے ملکل کے اوپر اقوبت کرتے ہیں سیاسی لوگوں سے نام ہوتے ہیں یہ ان کے مورے ہوتے ہیں یہ ان کے سر پہ ہی کروپشن کرتے ہیں میری یہ اسیسیسمنٹ ہے کہ نواز شریف فیملی اور زدداری فیملی کی کروپشن نے باجدہ صاحب اس سے دا رہا ہے اچھا جس کو پیجابی میں کہتے ہیں پائیوال نے پائیوال ہے جس کو پائیوال کہتے ہیں پائیوال کہ رہی شیو نے کتروں کے لئے ختم کرائی ہے کہ باجہ صاحب برزرداری کو اچھا ختم نہیں کر سکتے ہیں نہیں وہ تو کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم نے کراچی کو پیرس بنا دیا ہوا ہے بڑی اچھی زندگی وہ کل دیکھا ہے بارش کے بعد کراچی پیرس بنا ہوگا وہ تو کہتے ہیں یہ بارش تو قدرتی طور پر ایک ایک عذاب آ گیا وہ کام ہی کچھ دی کیا آپ گھر کا پرنالہ نہ نہ کھروائے تو بارش ہو جائے تو آپ اپنے گھر کا آل دہر کیا ہوتا ہے اپنے گھر کا پرنالہ نہ کھروائے تو وہاں تو انہوں نے وہ نالے بیج بھول کے اوپر پڑھ پڑھا بڑھا دی پیسے دیکھے سندھ کی تو حالت بہت خراب ہے وہاں پہ سندھ کے لوگ تو بچارے بڑے مظلوم ہیں وہاں پہ تو بڑیروں کے بغیر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے بہت خراب ہے وہاں پڑھا وہاں پڑھا وہاں پڑھا وہاں پڑھا وہاں پڑھا نہیں وہاں پڑھا 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 چنگاری شنگ تو ہی آنا تو پھر مقابل پڑھا بھی آدھا پامڑ بھالتا پھر یہ اب چنگاری شنگ پڑھا یہ بتائیے آپ سب کو ہوش نہ خرینے چاہیے جلسے تو عمران خان کے بڑے ہیں سیٹے بھی عمران خان کی ہیں وہاں پڑھا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حمزہ اور دوسری جو پچھے ان کے ٹیم ہے یہ اپنی کاربائی مکمل کارنے میں کامیاب ہو جائے گی کتنے فیصد چانسز ہیں کوشش پوری کریں گے باقی اللہ کو بتا کوشش پوری ہے ان کروڑے کو اپنا کسی طرح جو ہو جائے کام کوشش پوری ہے باقی اللہ طرح کیا منصور ہے اس کو مجھے علم نہیں چلے جی آپ چلے دیکھتے ہیں چند دن باقی ہیں کیا بنے گا آپ کا شکریہ ہے پھر بھی آپ سے پروگرام چلیں گے نادی یہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں اور بڑی تکلیف میں یہ ہے اپنے خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں میں پھر ان کو پروگرام میں لیتا ہوں تاکہ کچھ ان سے پوچھتے ہیں کچھ خود بتاتے ہیں سبسکرائب کریں اللہ موسیقی موسیقی